بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر خیر من الف شہر صداق اللہ العظیم وصداق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلہ وآصحابہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلی وآصحابہ دائماً آبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسنی فیہی غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہو روح لینفوسینا محمد شکرہو فردن علی الامامی رب صلی وآصحابہ دائماً آبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی اللہ اطبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسا قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابی وبرکہ وسلم یہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں لیلت القدر کانفرنس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے میری دعا ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبِ قدر امتِ مسلمہ کے لیے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ربِ ذوالجلال کا خصوصی انعام ہے قیامت تک جب بھی رمضان آئے گا انشاءاللہ شبِ قدر کی برکتیں امتِ مسلمہ کو ہمیشہ مجسر ہوتی رہیں گے ایک طویل بحث ہے کہ شبِ قدر کس رات کو کہا جاتا ہے ایک تو اس کا تیون ہے جو تعریف قرآن میں ہے کہ شبِ قدر کس رات کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا لیلت القدر وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا یعنی ایک بار جو قرآن بیئک بار نازل کیا گیا لوحِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر وہ اس رات میں نازل ہوا اور پھر وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ پرنور پر مواقع کے مطابق تیس سال میں تقریباً اس کا نزول ہوا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیرم من الفی شعر لیلت القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے وہ ہزار مہینہ کے جس میں لیلت القدر شامل نہ ہو یہ ساری صفات من وجہ شب قدر کی تعریفات ہیں شب قدر وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا شب قدر وہ ہے کہ جس کی اتنی عظمت ہے کہ ہم کما حق کو ہو اسے پہچان نہیں سکتے شب قدر وہ ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے شب قدر وہ ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے لیکن اس لحاظ سے کہ این وہ رات ہے کونسی اس کے اندر ایک طویل بحث ہے اور اس کے مختلف اسرار اور رموز ہیں جو خالق کائنات جلہ جلال ہو کی حکمتوں کے پیش نظر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اور آج ان تمام امور کو پیش نظر رکھنا امت مسلمہ کے لئے ضروری ہے بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گھر سے اس نیت سے بہر آیا ہوں کہ میں تمہیں لیلت القدر کے بارے میں خبر دوں یعنی لیلت القدر کے بارے میں خبر دینے کا مقصد کہ این معین بتاؤں کہ کون سی رات ہے اس مقصد کے لئے میں گھر سے بہر نکلا فتلاحا فلان وفلان لیکن جب میں بہر آیا تو میں نے دیکھا کہ فلان فلان آپس میں جگڑ رہے تھے فروفیات تو شب قدر کے تعیون کا جو علم تھا وہ اٹھا دیا گیا یعنی اللہ کی طرف سے پہلے حکم تھا اس کے اظہار کا اور پھر یہ حکم آیا کہ اس کو ظاہر نہ کیا جائے فضائل علامات اوصاف صفات یہ اس کی بیان کی جائیں لیکن این معین اسے نہ کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَسَا أَنْ يَكُونَ خَيْرَ اللَّكُمْ قریب ہے کہ یہ معین نہ کرنا ہی تمہارے لئے بہتر ہو یعنی یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ جو جھگڑا فلان فلان کا تھا اس سے فرق تو پڑا ہے لیکن پھر بھی بالاخر جو حکم ہے اس کے عدمِ اظہار کا تو وہ بھی تمہارے لئے بہتری ہے یعنی جو حکمتیں وہ ایک طویل موضوع ہے کہ اگر معین کر دیا جاتا تو پھر باقی راتوں کے لحاظ سے احتمام ختم ہو جاتا یا تھوڑا ہو جاتا تو پھر لوگوں کا نقصان ہوتا کہ صرف ایک رات کی انتظار میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ عبادت کر لی تو باقی کیا ضرورت ہے اس بنیاد پر تعین کا نہ کرنا یہ تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تمہیں تلاش لیلت القدر کا ثواب ملے اور دوسرا اس لئے بہتر ہے کہ جب این لیلت القدر کا کرے تو پھر مواخضہ بھی سخت ہوگا اس بنیاد پر فرمایا کہ یہ اس کا علم اٹھا لیا جانا یعنی بیان نہ کیا جائے یہ تمہارے لئے قریب ہے کہ بہتر ہو اس کو تم تلاش کرو دوسری حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 فرمایا جس میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی روایت کرتے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی تاک راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو فَإنِّ قدْرَئَتُهَا میں نے اسے دیکھا ہے فَأُنْسِتُهَا پھر اللہ تعالی کی طرف سے مجھے بلائی گیا ہے یعنی یہ جو بیان میں نہ کروں یہ اللہ کی حکمت ہے سَنُقْرِوكَ فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَا شَاء اللہ اس بنیاد پر یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے دیکھا اور پھر یہ اس کا علم اٹھایا گیا اور اب اس کا اتنا تیون ہے کہ سال کے دوسرے مہینوں میں نہیں ہے رمضان میں اور پھر رمضان میں آخری عشرے میں تاکرات وں کے اندر ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مزید تھوڑا سا جو دائرہ تھا اس کو سمیٹا تو یہ جو حدیث ہے فَلْتَمِسُوحَ فِي تَاسِعَ وَالسَّابِعَ وَالْخَامِسَ یعنی پچیس رمضان ستائیس رمضان اور انتیس رمضان ان کے اندر تم اس کو تلاش کرو یہ تینوں حدیثیں کہ مطلقا آخری عشرہ جو ہے اس کی تاکراتیں اور پھر یہ کہ تاسعہ سابعہ اور خامسہ ان کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم دیا ویسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مطلقا آخری عشرے کے احتمام کے لحاظ سے یہ حدیث روایت کرتی ہیں جو بخاری مسلم میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل العشر شدہ مئذرہ کہ جب آخری دس دن آخری عشرہ آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے حمت باندھ لیتے تھے شدہ مئذرہ لوگ بھی مانا ہے کہ تہبن سختی سے باندھنا مراد ہے کمرے حمت باندھنا اور اس کی وضاحت وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَضَ أَحْلَهُ کہ آخری عشرہ جب آ جاتا تھا تو اس کی ساری راتوں کا پہلے بیس راتوں سے زیادہ احتمام فرماتے تھے خواہ وہ وطر ہوں یا غیرے وطر ہوں اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائے عبادت ہے وہ تو پورے سال میں ہی منفرد ہے اور بہت زیادہ ہے یعنی عمومی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب رسول اللہ کی نات شریف پڑھتے تھے جو صحیح بخاری شریف میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم نے جو نات لکھی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہم اس کی روایت کرتے ہیں اور وہ سند سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں پڑی گئی اور یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ صحابہ تمہارے بھائی نے کوئی بھی جوٹ نہیں بولا میری سچی شان بیان کی ہیں تو اس نات میں یہ بھی شیر کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ رات ان کی گزر جاتی ہے اور ان کا پہلو بستر کے ساتھ نہیں لگتا یبی تو یجافی جمبہ اپنا پہلو بستر سے دور رکھتے ہیں جب مشرقین کی چار پائیاں ان کے اجسام سے بوجل ہو چکی ہوتی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رات بھر اللہ کے دربار میں قیام قود سجود کی حالت میں اپنی رات گزارتے ہیں تو یہ احتمام ویسے بھی تھا لیکن رمضان میں اس سے مزید اور پھر آخری اشرے کے اندر مزید احتمام اور اس میں امت کے سبق کے لیے یہ بھی احیاء لیلہ وعیقاض اہلہ اپنے اہل کو بھی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ان کو بھی خصوصی طور پر جگاتے تھے مزید بندگی کے لیے کہ وہ بھی نوافل وغیرہ ادا کریں اب یہ مجموعی طور پر رمضان کا اروج ہے آخری اشرہ آخری اشرے میں پھر تاکرات تاکرات روایت کرتے ہیں لیلت القدر لیلت السابع عویت سیاو الیشریم اب صرف دو تک بات آگئی لیلت القدر یا ستائیس میں شب ہے یا انتیس میں شب ہے یعنی چلتے چلتے پھر لوگوں کی آسانی کے لیے اور مزید اظہار شفقت کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ لیلت القدر یہ رمضان میں ہے آخری اشرے میں ہے اور آخری اشرے میں پھر بس دو یہ اعتمال ہیں کہ ستائیس میں ہے یا انتیس میں ہے اور یہ حدیث کے لحاظ سے یہ حدیث یعنی لیلت القدر کے تأیون کے لحاظ سے زخیرہ حدیث میں یہ سب سے منفرد حدیث ہے کہ جس میں یہاں تک بات پہنچ گئی کہ صرف دو راتوں کے بیچ میں یہ ہے یا ستائیس میں ہے یا انتیس میں ہے باقی کرائم کے لحاظ سے اس سے اگلا محلہ ہے یعنی کرینہ ہلکی سی دلیل کو کہتے ہیں یعنی اس پر علمی فنی طور پر لفظ دلیل بولا نہیں جا سکتا تو حدیث شریف اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے حسن حدیث ہے یعنی کمزور بھی نہیں جس میں بس دو اپشن باقی رہ گئے کہ یا ستائیس می ہے یا انتیس می ہے اس کے بعد پھر آگے آئمہ کی اقوال ہیں بلکہ ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اقوال ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال میں ترجیح پھر ستائیس می شب کو دی گئی اور پھر بعد میں آئمہ صوفیاء اولیاء ان کی ترجیحات ان کا مشہدہ اس میں بھی ستائیس می شب کے بارے میں دلائل دی گئے بہکی شعب ایمان کے اندر تیسری جلد میں لیلت القدر کے لحاظ سے یہ موجود ہے کہ اس پر اجلاس منقد کیا گیا حضرت عمر کی صدارت میں جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ لیلت القدر معین کون سی رات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس امت کے محدث اور صاحب الہام ہیں آپ کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کبار صحابہ موجود تھے اس سلسلہ میں جب گفتگو ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے اپنی رائے سب سے آخر میں دینی ہے تو باقی صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی اپنی رائے دی اور وہ رائے اسی طرح تھی یعنی کسی نے اکیس کے بارے میں کھا کسی نے تئیس کے بارے میں کسی نے پچیس کے بارے میں کسی نے ستائیس یعنی تیس کے بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا تو جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو آپ نے اس سلسلہ میں ستائیس کے لحاظ سے دلائل دیئے جب آپ نے دلائل یعنی تعین کیا کہ میرے نزدیک تو ستائیس میں شب ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر ان سے دلائل کا تقاضہ کیا قال عمر وَمِن اَيْنَ تَعْلَمُ آپ کیسے یہ کہتے ہیں آپ نے یہ علم کہاں سے لیا قال کل تو خلق اللہ سب سماوات کہ بیس تک تو ویسے معین ہے آگے وطر بھی تر میں پھر ایک تین پانچ سات نو بیس تو ویسے سات لگے گا تو ان میں سے جو سب سے زیادہ جس کے چانس ہیں وہ سات کا ہنسا ہے اس لیے کہ رب ذل جلال نے آسمان سات بنائے وَمِنَ الْأَرْدِ مِسْلَحُنَّ اور زمین سات بنائیں اور خلقِ کائنات جللہ جلال ہو نے جو انسان کو سجدے کا حکم دیا تو انسان اپنے سات آزا پہ سجدہ کرتا ہے یعنی سات آزا اس کے سجدے میں ہوتے ہیں ایسے ہی کا تواف کے چکر سات ہیں اور جمرات کو جو رمی کرتے ہیں تو کنکریاں سات ہیں اس طرح کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بہت سے اس پر دلائل اپنی طرف سے پیش کیے قَالَ عُمَر لِأَصْحَابِهِ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنے اصحاب سے یہ کہا کہ جس طرح اس بچے نے بات کی ہے تم بھی ایسی ہی بات کرو وَاللَّهِ اِنِّي لَأَرَلْكَوْلَ كَمَا قُلْتَا حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ کہا کہ میری بھی وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے یعنی ستائیس کے لحاظ سے یہ جو بہکی شعب ایمان کے اندر سند کے ساتھ تین ہزار چھے سو چھاسی نمبر پر یہ اس اجلاس کی ساری کاروائی ذکر ہے تو اس میں یعنی وہ جو دو میں تو حدیث کے اندر ستائیس اور انتیس کا تھا تو اس سے اگلے مرحلے میں اس امت کے سب سے پہلے مخاطب اور اولین لوگ ہیں اور بالخصص ان میں پھر خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ عام صحابہ سے خلیفہ راشدین کا قول مزید زیادہ ترجیح رکھتا ہے تو ستائیس کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے کا حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اظہار کیا تفسیر ساوی میں امام ساوی مالکی انہوں نے اس پر مزید گفتگو کی جس طرح کہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ نے اشیعات علمات کے اندر مزید اس کی وضاحت کی اس پر دلائل کہ یہ ستائیسویں شب ہے لیکن اب یہ جو دلائل ہیں ان کی حیثیت یعنی قطعیت میں وہ نہیں جو جہاں تک حدیث کے اندر ذکر آ چکا ہے لیکن جب یہ مجموعی طور پر قرائن بھی ملیں گے تو پھر انتیس اور ستائیس میں جو دو ہیں ان میں سے ستائیس کا پلڑا باری ہو جائے گا وہ سارے قرائن ستائیس کے بارے میں ہی موجود ہیں تفسیر ساوی کے اندر جو تفسیر جلالین کا اصل میں حاشیہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اشارہ ہے اس میں کہ ستائیس میں شب رمضان کی یہ لیلت القدر ہے کس طرح اشارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ لیلت القدر یہ جو سورہ قدر ہے اس میں لفظ حی یا جس کا مرج لیلت القدر ہے حی یا حتی مطلع الفجر یہ جو یہ یا ہے واحد مونس کی ضمیر راجے ہے لیلت القدر کی طرف اگر ہم الفاظ گن کے لائیں شروع سے انہا انزلناہو فی لیلت القدر سے گرنا شروع کریں کلمات کو تو کہتے ہیں وَاتَّفَقَ أَنَّا كَلِمَةَ هِيَا تَمَامُ سَبَاتِ وَإِشْرِينَ کہ اگر کلمات گنے جائیں تو اس صورت میں ستائیسوہ کلمہ هِيَا ہے اور اس هِيَا کا مرجع لیلت القدر ہے اس بنیاد پر یعنی لفظ هِيَا کا ستائیسوہ نمبر پہ آنا یہ ایک کرینہ بنا کہ هِيَا زمیر مونس کی هِيَا حتی کہ وہ شب قدر کب تک ہے مطلع فجر تک ہے تو هِيَا یعنی زمیر ویسے ہی ہوتی ہے اس طرح کہ خود چیز کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی عام لوگوں کے سمجھنے کے لحاظ سے اگر کہا جائے کہ خالد آیا اور کرسی پہ بیٹھ گیا اب اگرچہ دوبارہ نہیں کہا جائے کہ خالد کرسی پہ بیٹھ گیا لیکن جو فیل ہے اس کی زمیر ادھر ہی راجے ہے آگے جتنے بھی ذکر کرتے جائیں گے تو اس طرح یعنی زمیر جو راجے ہوتی ہے ظاہر کا حکم جو ہے وہ اس مطیعین میں رکھتی ہے تو جس طرح تین بار تو خود لیلت القدر کا ذکر آیا اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ القدر تو یہ چوتھی بار جو ہے یہ زمیر کے ساتھ ذکر آیا اور یہ زمیر جو ہے یہ ہیہ ستائیس ماں کلمہ ہے اس صورت کے اندر اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے یعنی اس کو اشارہ کہیں گے اشارہ ملتا ہے کہ یہ رات جو ہے عمد کے لیے وہ بہت بڑا توفہ ہے اس میں ہی تفسیر شاوی میں انہوں نے دوسری دوسرے ایک اشارے کا بھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جو لفظ لیلت القدر مجموعہ ہے لیلت القدر یہ نو حروف ہیں اور لیلت القدر یہ تین بار آیا ہے تو نو کو تین سے ضرب دیں تو یہ بھی ستائیس بنتا ہے یعنی لیلت القدر یہ نو حروف ہیں اور آئے یہ تین بار ہیں تو اس سے بھی یہ اشارہ اخذ کیا گیا کہ یہ ستائیس میں شب ہے اب اس میں فضیلت کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اذا کانت لیلت القدر جب شب قدر آتی ہے اب آگے وہ جو بھی ہے فضیلت اس کی کیا ہے یعنی جو بھی تائیون کے لحاظ سے کہ وہ ستائیس میں ہے انتیس میں ہے جب وہ شب قدر آتی ہے یعمر اللہ عز و جلہ جبریل علیہ السلام تو رب ذو جلال جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے فَيَحْبِتُ فِي قُبْ قُبَ مِنَ مَلْمَلَائِكَةَ تو جبریل زمین پہ اترتے ہیں اور اکیلے نہیں جلوس میں اترتے ہیں قُبْ قُبَ مِنَ مَلْمَلَائِكَةَ فرشتوں کے جلوس کے ہمرا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے وسال کے بعد بھی جبریل آتے ہیں زمین پر یعنی وہ جو بند ہو گیا جبریل کا آنا بحیثیت وحج لانے کے بند ہو گیا ورنہ جبریل علیہ السلام کی آمد بعد میں بھی ہوتی ہے بالخصوص شب قدر کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاہین کی وَمَا آهُ لِوَا اور جبریل ایک جھنڈا لے کے آتے ہیں بہکی شعب ایمان باب السیام فصل فی لیلت القدر اور صفحہ تین سو چھتیس چونکہ جھنڈے کا ذکر آیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آگے رنگ کا بھی ذکر آئے گا تو اس لیے میں نے حوالے کا ذکر کر دیا وَمَا آہُم ان فرشتوں کے ہمراہ لِوَا اخضر سبز جھنڈا ہوتا ہے فَيَرْكُزُ الْلِوَا عَلَى زَهْرِ الْقَعْبَى تو جبریل شبِ قدر کو وہ سبز جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگاتے ہیں وَلَهُ مِعَتُو جَنَاح جبریل کے سو پر ہیں منہا جناحان لَا يَنْشُرْهُمَا اِلَّا فِي تِلْكَ الْلَيْلَةِ ان سو میں سے دو پر جو ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پر جبریل صرف شبِ قدر کوئی کھولتے ہیں ویسے وہ پر نہیں کھولتے کل سو پر ہیں جبریل جب پر کھولتے ہیں فَيَنْشُرْهُمَا فِي تِلْكَ الْلَيْلَةِ فَيُجَاوِزَانِ الْمَشْرِقَ الْمَغْرِبِ یعنی جبریل کے پر چھوٹے سے نہیں ہیں یعنی ایک طرف سے مشرق سے آگے گزر جاتے ہیں دوسری طرف مغرب سے آگے گزر جاتے ہیں یعنی مشرق و مغرب سے وہ تجاوز کر جاتے ہیں یہ جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آتے ہیں ان کی ایک خاص ڈیوٹی ہوتی ہے فَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ كُلِّ قَائِمْ وَقَائِدْ وَمُسَلِّنْ وَزَاكِرْ کہ انہوں نے آکے سلام کہنا ہوتا ہے زمین پر ہر اس بندے کو جو مسلمان ہے اور اس کے ساتھ ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کام کر رہا ہے کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے قائم قائد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے وَمُسَلِّنْ یا حالتِ نماز میں یعنی نوافل میں ذکر کر رہا ہے کیونکہ کھڑا ہو کے مثلا درود و سلام پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ایک ذکر ہے بیٹھ کے ویسے تسبیحات پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ذکر ہے اور اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی آقیم الصلاة علیہ ذکری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو تو بہرحال جو سو گئے ہیں غفلت سے ہیں گپیں لگا رہے ہیں اور کسی مصروفیت میں ہیں ان کے لیے فرشتے سلام نہیں کہتے لیکن ان کی ڈیوٹی انہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ساری زمین پہ چکر لگاؤ اور وہ ملائکہ سیارہ ہیں جو سیر کرتے ہیں اور ڈونڈتے ہیں کہ یہاں بھی کچھ بیٹے ہیں کڑے ہیں ذکر میں ہیں آؤ انہیں سلام کر لیں تو وہ اس طرح ساری زمین پر ان کا کام شب قدر کو لوگوں کو سلام کہنا ہوتا ہے وَيُعَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ دوسرا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جو بھی دعا کر رہا ہو انہوں نے آمین کہنا ہوتا ہے تاکہ آمین کا فلسفہ یہ ہے کہ جب کوئی آمین کہہ دے دعا پر تو وہ دعا اس کی بھی شمار ہوتی ہے اس کی طرف سے بھی کہ یہ بھی مانگ رہا ہے تو اس بنیاد پر یعنی فرشتے باقاعدہ یعنی دعا کا انتخاب تو بندے نے کیا ہے لیکن فرشتے نے کہا یہ میری بھی دعا ہے یا اللہ اس کو یہ دے دے یعنی مکمل طور پر آمین کا احتمام کرتے ہیں یہ اس رات کو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور سلام کے ساتھ تیسرا یہ مشکات شریف میں جو حدیث ہے اس مضمون کی اس کے الفاظ ہیں کہ فرشتے مسافہ بھی کرتے ہیں یعنی ان لوگوں سے جو کہ شب قدر کو عبادت کر رہے ہیں فرشتے ان سے مسافہ بھی کرتے ہیں جس طرح کہ کل کے سبق میں ہم نے ایمان بالغیب پر گفتگو کی کہ یہاں اب اگر کوئی کہے کہ میں تو تب مانوں گا کہ جب جبریل نظر آئے یا میں تب مانوں گا کہ جب میرے ساتھ مسافہ کریں تو پتا چلے میرے ساتھ کسی نے مسافہ کیا ہے تو اگر اس طرح ہوگا تو پھر وہ ایمان بالغیب تو نہیں وہ تو بر مشادہ ہے اور فضیلت ایمان بالغیب کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں پر یقین کرتے ہوئے مانوں کہ وہ واقع آتے ہیں اور ان کے یہ کام ہوتے ہیں اور پھر یہاں صحابہ نے پوچھا یہ ہے کمال اور ان کا احسان کہ جو وقت ہوتا تھا سوال کا جو کہ علم کا دروازہ کھولتا تھا جس سوال کا جو جواب ہے ہم قیامت تک اپنے طور پر نہیں دے سکتے تھے صحابہ ایسے سوال کرتے تھے فوراں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جبریل جس سے مسافہ کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہوگی یعنی جبریل شب قدر کو مسافہ کر گیا ہے جس بندے سے اگر پہچاننا چاہیں گے یا وہ بندہ خود چاہے گا تو اسے کیسے پتا چلے گا تو مشکات شریف میں جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل صبح ہو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نرم ہوگا رکعت قلب اس کو میسر ہوں گی آنکھیں اس کی پرنم ہوں گی یہ دلیل ہوگی کہ جبریل اس سے رات کو مسافہ کر کے گئے ہیں بہکی شعب ایمان کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سارا عمل ہے فرشت اس رات کو تلوے صبح سادق تک جاری رہتے ہیں یا حتی مطلع الفجر تو فائزہ طلال الفجر جب فجر تلو ہو جاتی ہے یعنی فجر سے مراد جو ہے وہ صبح سادق جب روضہ رکھنے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور ازان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے ازان فجر کا فیقولون اب سارے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کی تڑپ رکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کیونکہ جبریل علیہ السلام لیڈر ہیں اور آئے ہیں جب یہ سارا جلوس تو انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ آج خاص رات ہے امت مسلمہ کی اور تم نے جانا ہے اور انہوں نے دعائیں مانگنی ہے تم نے آمین کہنا ہے اب چونکہ یہ پارٹنر ہے پورے اس عمل میں کہ ہم نے آمین کہی تھی وہ جو جو دعائیں کر رہے تھے اب بنا اس کا کیا ہے یعنی یہ فرشتوں کو دلچسپی ہے کہ آخر ہم بھی آئے ہیں زمین پر اور یہ بھی رات بار جاگتے رہے ہیں تو ان کی حاجتوں کا کیا بنا یکولون سارے کہتے ہیں یا جبریل فما سانا اللہ فی ہوا جل مؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت احمد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو حاجات تھیں ان کا کیا بنا یہ ہمیں کچھ بتاؤ چونکہ ہم اب جانے کا وقت ہو رہا ہے کہ ہماری کوئی آمین کہنے کا بھی اثر ہوا ہے یہ جو رات بار جاگتے رہے ہیں تو حاجات یعنی کسی کی رزق کی تھی کسی کی اولاد کی تھی کسی کی شادی کی تھی کسی کی علم کی کسی کی کسی مقصد کے لیے تو ان کی حاجات کا کیا ہوا فَيَقُولُوْ جِبْرِیلِ تو جبریل علیہ السلام جانے سے پہلے زمین پر ہی ریزلٹ ان کو سناتے ہیں کہتے ہیں ناظر اللہ 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 اس رات میں ان سب کو پیار کی نظر سے دیکھا ہے فَعَفَا عَنْهُمْ دیکھتے ہی رب نے سب کو معاف کر دیا وَغَفَرَ عَلَهُمْ اور رب زلجلال نے ان کی مغفرت فرما دی ہے اِلَّا عَرْبَ سوائے چار کے یعنی چار سے مراد ہے چار کیٹیگریز کے لوگ چار قسم کے موئین چار فرد نہیں یعنی سوائے چار قسم کے لوگوں کے فَقُلْنَا يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانہم اب ادھر ایک ڈائلاغ اور مقالمہ فرشتوں کا اور جبریل علیہ السلام کا ہے اور ادھر سرکار اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مجمع میں صحابہ کو بتا رہے ہیں تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون اتنے بد نصیب ہیں کہ اتنے لاکھوں کروڑوں میں جب عبادی ہوگی تو سارے بخشے جائیں گے اور جو چار ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے تو وہ کون ہیں یعنی مقصد یہ تھا کہ لوگ پھر کوشش کریں کہ وہ اس کٹیگری میں شمار نہ ہوں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی جنہ رب معاف نہیں کرتا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّم مَنْهُمْ ہم نے کہا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّم وہ کون ہیں چار قَالَ رَجُلٌ مُدْمِنُ خَمَر ایک تو وہ جو شراب کا رسیہ ہے شراب بھی ہے وَآَقُلْ لِ وَالِدَي دوسرا وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے وَقَاتِ وَرْحِم تیسرا وہ جو قطع رحمی کرتا ہے وَمُشَاحِن چوتھا مشاہِن ہے اب یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی یہ بھی مہربانی ہے مشکل لفظوں کے معنی بھی پوچھتے تھے حالانکہ تھے تو یہ بھی عرب عربی لینگویج سرکار کا علم چونکہ بہت وسیع تھا تیرے سامنے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فوسحہ عرب کے بڑے بڑے یعنی ان لوگوں کو جو خود بڑے فوسی تھے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر معنی پوچھنا پڑتا تھا کہتے ہیں یہ جو چوتھا لفظ ہے مشاہن اس کا کیا معنی ہے وہ جو کاٹنے کا کام کرتا ہے یعنی فتنہ فساد لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے ایک تو خاص قطع رحم اور دوسرا ہے مطلقا رحم سے ہٹ کر بھی لوگوں کے درمیان انتشار افتراک اور اس طرح کی فتنہ پروری کرتا ہے تو یہ ہیں کہ ان کٹیگریز کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی باقی سب کے لحاظ سے جبریل جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ تم نے جو دعائیں مانگی تھی وہ رنگ لے آئی ہیں رب زلجلال نے یعنی سب سے بڑی حاجت اس رات میں یہ ہے کہ بخشش ہو جائے گناہ معاف ہو جائیں تو اس کے لحاظ سے رب زلجلال نے فیصلہ کر دیا ہے اور خالق کائنات جللہ جلال نے ان کے بخش جانے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ قیامت تک کے لیے ہر رمضان میں اس امت کے لیے یہ سوغات ہے کہ ہر رمضان کی یہ رات اس میں جو بھی بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز کی حالت میں یا ویسے ذکر اذکار میں مصروف ہیں ان کے لیے یہ توفہ ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال ہو بخش دیتا ہے اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت پر یہ خصوصی کرم ہوا جو کہ اس کے شان نزول کے اندر یہ ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ اتنا بڑا اس کا کردار تھا یعنی اس نے اسلعہ اٹھایا جہاد کیا اللہ کے رستے میں اور تھوڑا نہیں ایک ہزار مہینہ اس نے جہاد کیا الف شہر تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تجب ہوا کہ اتنا بڑا جہاد کہ وہ تیریسی سال اور چار مہینے یہ اتنی لمبی عمر ہوگی تو پھر اتنا بڑا جہاد کوئی کرے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی جو عمر ہے یعنی متوسط ساٹھ تریسٹھ اس سے کچھ آگے پیچھے تو یہ خیال آیا کہ میری امت کے نام اعمال کے اندر پھر اتنی بڑی نیکی میرے امتی کیسے پائیں گے یہ شخص یعنی صرف نمازی نہیں بلکہ مجاہد ہے اور اتنا بڑا اس نے جہاد کیا اس پر یعنی یہ ہے کہ سرکار کی نسبت انسان کے لیے کتنا بڑا توفہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا انتظامات کروائے اور رب زلجرال سے کیا کیا اپنی امت کے لیے حاصل کیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تمنا ذالک لی امت ہی اپنی امت کے لیے اس کی تمنا کی یعنی ہزاروں ماں اپنے بیٹے سے وہ پیار نہیں کر سکتی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام سے کرتے ہیں جیسے یعنی ماں کہتی ہے کہ یہ تو میرے بیٹے کی چیز ہونی چاہیے باپ کہتا ہے یہ میری اولاد کی چیز ہونی چاہیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے اس بنی اسرائیل کے اس عظیم بندے کا کردار سنا تو تمنا کی کہ یا رب یہ میری امت کے لحاظ سے میری امت کو ملنا چاہیے فقال یا رب جالت امتی اکثر الامم اعمار میری امت رب تو نے امتوں کے مقابلے میں چھوٹی عمر والی بنائی ہے جالت امتی اکثر الامم تو یہ بھئی واضح کیا کہ جتنی بھی امتیں تھیں سب پہلے گزر گئی ہیں چونکہ سارے نبی پہلے گزر گئے تو ان سب کی عمریں اس امت کی عمر سے بڑی تھیں یعنی کوئی سات سو سال تک عبادت کرتا ہے کوئی آٹھ سو سال تک کرتا ہے یعنی کوئی دو سو سال یعنی اس امت کی متوسط عمروں سے سب امتوں کی بڑی عمریں تھی تو کہا کہ رب میری عمت کی عمریں تو نے تھوڑی بنائی ہیں وَأَقَلَّهَ آمَالَ تو پھر میری عمت کے تو عمل تھوڑے ہوں گے عمر ہو تو پھر عمل بھی بڑا ہوگا عمر ہی چھوٹی ہو تو پھر عمل بڑا کیسے ہوگا تو جب کہ سردار میری عمت ہے تو پھر ان کا عمل بھی سرداروں والا زیادہ ہونا چاہیے تو رب ذو جلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلہ تل قدر عطا کر دی کہ وہ عمر والا سارا کھاتا یہ رات پورا کر دے گی تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اپنی امت سے پیار کیا اتنا کسی نبی نے بھی اپنی امت سے پیار نہیں کیا یقینا ہر نبی کا جو پیار ہے امت سے ایک منفرد پیار ہے کیونکہ جن لوگوں کو انہوں نے ایمان دیا جہنم سے نکال کے جنتی بنایا جن کو کانٹے تھے تو گلاب بنایا ذرے تھے تو آفتاب بنایا یعنی جب ایک استاذ کو شگرد سے پیار ہے کہ یہ میرے پڑھانے پر پڑ گیا تو نبی کو کتنا پیار ہوگا کسی اپنی امتی کے ساتھ تو سارے نبیوں کو ہی اپنی امتوں سے بڑا پیار تھا مگر ہمارے آقا صلی اللہ اللہ سلم مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ مانگی اور یہ پھر اس امت کے خصائص میں سے ہے اور کسی امت کی شب قدر نہیں لیلہ تل قدر کسی اور امت کے حصے میں نہیں آئی رب ذو جلال نے یہ توفہ اس امت کو عطا فرما یا ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کائنات جلال جلال نے جن جن جہاد سے نوازا تو آپ کی نسبت سے وہ نوازشات یعنی اس کا تبرک امت کو بھی ساتھ ملتا رہا اور امت جو ہے اسے بھی ان وجو پر خلق کائنات جلہ جلال ہو نے نواز شاک کی اب یہ جو شب قدر میں لفظ قدر ہے قدر لیلت القدر قدر کیوں ہے اس پر مختلف اقوال ہیں جو لفظ قدر قدر دال ساکن تو یہ ہمارے عرف میں اردو میں پنجابی میں بولتے ہیں کہ اس چیز کی بڑی قدر و قیمت ہے فلام بندے کی بڑی قدر ہے قدر والی رات سمیت لیلت القدر اسے لیلت القدر کہا جاتا ہے لئنہا انزلا فیہا کتاب ذو قدر اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جس کی قدر جیسی اور کسی کتاب کی قدر نہیں کتاب ذو قدر قدر والی کتاب اَلَا لِسَانِ مَلَكٍ ذِي قدر اس فرشتے کی زبان پر جس کی قدر فرشتوں میں سب سے زیادہ ہے اَلَا رَسُولٍ ذِي قدر اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی قدر سارے رسولوں سے زیادہ ہے وَلَا اُمَّتِ ذَاتِ قدر اس امت کے لیے جس کی قدر ساری امتوں سے زیادہ ہے یعنی جس کا احترام اور مرتبہ اس بنیاد پر شب قدر یہ قدر ہی قدر ہے اور اس کے نسبت سے ہی پھر جو برے صغیر کے مسلمان ہیں ان کو ملک ملا ستائیسویں شب کو اور یہ ان کی ایک الیدہ قدر ہے یعنی آخری اہد میں آ کر آخری زمانے کے مسلمانوں میں ظاہر ہے کہ جو اولین ہیں ان کے تو اپنے مقامات ہیں اور ان میں جو خیر القرون کے ہیں ان کے مزید مقامات بلند ہیں لیکن روئے زمین پر نظریہ پاکستان ایک وہ نظریہ ہے کہ جو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سلطنت کا نظریہ قرار دیا تھا اس بنیاد پر شب قدر سے اس کی جو مناسبت ہے اس میں حضرت مجاہد جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے تابع ہیں ان کا قول امام بہکی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے صفحہ نمبر تین سو اکیس پر لیلت القدر کا مطلب کیا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر کہتے ہیں قَالَ فِي لَيْلَةِ الْحُكْمِ لیلت القدر کا مطلب ہے لیلت الْحُكْم حُکم حُکم وَالِ رَات حُکُمَت وَالِ رَات فیصل وَالِ رَات اَلَمْ تَرَ الَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُ اِلَى الطَّاغُود وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّ لَهُمْ دَلَالًا بَيْدًا تو یہ پانچمیں پارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ حکم کا جو مسئلہ ہے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم تَرَ الَلَّذِينَ جن کا یہ گمان ہے اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے کس پر ایمان لائے اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ اترا اس پر ایمان لائے اور جو آپ سے پہلوں پہ اترا پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں پر ایمان لائے یہ یہ اتنا جامع لفظ ہے جو ان کے دعوے میں ہے کہ سورہ بقرہ میں متقین کی صفات کے اندر اسے ہی بتایا گیا ہے وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یہ وہ لوگ یعنی وہاں تو متقین کی شان ہے لیکن یہاں جن کا دعویٰ ہے ان کو آگے جہنمی قرار دیا گیا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ دَلَالَمْ بَيْدَ حالانکہ وہ اکڑ نہیں رہے کہ رب ہم نے قرآن نہیں ماننا رب ہم اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں رب ہم مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں قرآن سے پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ جنمی ہیں یہ شیطان کے پڑھاری ہیں کیا غلطی ہے ان میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ غلطی یہ ہے يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاقَمُ اَنْ يَتَحَاقَمُ الَتَّاغُوت یہ حکومت تاغوت کی مانتے ہیں کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور حکومت کی جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں جوہنہ قبیلے کا ایک کہنہِ ہم تو اس کا فیصلہ مانیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے فیصلے اور حکم پر غیروں کی طرف جانا ہے اس کا ایمان کینسل ہو چکا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُدِلَّهُمْ دَلَانَمْ بَعِيدَ کہ ان کا ایمان کوئی ایمان نہیں یہ جن منافقین کا دعویٰ تھا نماز روزہ حج زکاة قرآن یہ وہ کہہ رہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں انکار کس چیز کا تھا انکار نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا انکار حکمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا انکار حکومتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جن لوگوں کا علم در الالذین یزعومونہ میں ذکر ہے وہ منکر سجدہ نہیں تھے منکر نماز نہیں تھے منکر نظام تھے یعنی نظام رسول نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد پر امام مجاہد نے کہا کہ لیلت القدر ہے لیلت الحکم اتنی صدیوں کے بعد وہ لیلت الحکم جو ہے روح زمین پر اس کے حکم کی سلطنت پاکستان کی شکل میں مارز وجود میں آئی اگرچہ وہ جو تقاضے تھے وہ پورے نہ ہو سکے اور آج تک وہ نظام نافذ نہ ہو سکا مگر روح زمین پر جو نظریہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس پر کائنات میں اگر کوئی سلطنت بنی ہے مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد تو وہ سلطنت پاکستان ہے اس لیے یعنی میں نے چند دن پہلے بھی ایک حوالے کے طور پر کہا تھا کہ اس کے اندر جو کچھ کمی ہے اور جو کمزوری ہے اور جو خلاف ورزیاں ہیں اس کے نظریہ سے وہ تو اپنی جگہ لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مصر کا مطلب کیا یمن کا مطلب کیا شام کا مطلب کیا عراق کا مطلب کیا اردن کا مطلب کیا سعودی عرب کا مطلب کیا دبائی کا مطلب کیا تو اگلے حصے میں لا الہ الا اللہ نہیں آئے گا لیکن پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دیفنیشن جامع کہ پاکستان کیا ہے بناتے وقت اعلان کر کے بنانے والوں نے کہا ہم لبرل کالوملی نہیں بنا رہے ہم امریکہ کا محلہ نہیں بنا رہے ہم برطانیہ کے لحاظ سے کوئی برطانیہ کی آبادی نہیں بنا رہے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیس بنا رہے ہیں تو یہ ستائیسویں شب بلا وجہ نہیں اللہ کا وہ انتخاب جو لیلت القدر لیلت الحکم کے معنی کی ایک تشریح تھی اور قرآنی نکتہ نظر جو نظریہ پاکستان کا خالق کائنات جلہ جلالہو نے قرآن مجید برحان رشید کی سورہ نحل کے اندر اللہ نے اپنی حکمتیں جو بیان کی ہیں انہی کے زیرے سایہ آگے تشریحات میں وہ نظریہ اور وہ روشنی قرآن مجید برحان رشید کہ فیض کی ایک جلک ستائیسویں شب کو پاکستان کی شکل میں کائنات نے دیکھی اس میں چودمیں پارے کے اندر رب زل جلال فرماتا ہے سورہ نحل میں آیت نمبر چھاسٹھ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَا تمہارے لئے جانوروں میں سبق ہے نسکی کم ہم تجھے پلاتے ہیں مِمَّا فِي بُطُو نہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے وہ کیا ہے دودھ اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ نکلتا کہاں سے ہے مِمْ بَيْنِ فَرْثِعُ وَدَمْ گوبر اور خون کے بیچ سے نسکی کم کیا پلاتے ہیں لَبَنًا خَالِسَا خَالِسَ دُودھ سَائِغَلِّ شَارِبِينَ جو حلق سے نیچے اُترتا ہے تو پینے والے کو لذت بھی آتی ہے تو اب یعنی یہ جو بات اس سے ہم پاکستان کے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں وہ اس کی تشریحات کے نتائج میں جا کر ایک بات ہے یہ نہیں کہ جس طرح کوئی کہے کہ قرآن کی وہ آیت غوب ہو ساری اتری ہی اسی مقصد کے لیے ہے وہ مفاہیم جو حقیقی ہے وہ پہلے صحابہ تابین تبے تابین انہوں نے سمجھے ہیں ایسا کوئی مطلب کسی آیت کا نہیں کہ انہوں نے نہ سمجھا ہو اور آج ہمیں سمجھائی ہو یہ ان کی سمجھی ہوئی باتوں سے آگے ایک نتیجہ جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت میں رب زلجلال نے یہ واضح کیا ہے کہ جانوروں یعنی جو دودھ والے دودھ والے جانور ہیں بھینس ہے بکری ہے گائے ہے اونٹنی ہے ان میں سبق ہے اور وہ ایک نہیں وہ بہت سے سبق ہے ان میں سے ایک سبق یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم تجھے جو دودھ پلاتے ہیں اور یہ اللہ کی قدرت ہے کروڑ روپے کی بھی کوئی مشینری لگا کے اس میں سبز چارہ ڈال کے سفید دودھ نہیں نکال سکتا اور بھینس جو ہے وہ سبز چارہ چرتی ہے اور سفید دودھ دے دیتی ہے نسکی کم ہم تجھے پلاتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ دودھ بنتا کیسے ہے نکلتا کہاں سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا مم بین فرثیوں و دم فرث کہتے ہیں گوبر کو اور دم کہتے ہیں خون کو بین کہتے ہیں درمیان کو ما بین بیچ تو ایک طرف گائے کے پیٹ یا بینس کے پیٹ میں ایک طرف گوبر ہے ساتھ خون ہے ان کے بیچ سے ہم تمہارے لئے دودھ نکالتے ہیں خالص دودھ یعنی یہ رب کی قدرت ہے کہ دو پلید چیزوں سے پاک نکالنا دو پلیدوں سے پاک نکالنا یہ اس کا خلاصہ ہے اس آیت کا اور اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ دیکھو پلید ایک چیز بھی ہو تھوڑی سی چھینٹ بھی پڑے تو پورے ڈول کو پلید کر دے اور یہاں دو پلید چیزیں ہیں اور ان کے بیچ سے پاک نکال رہا ہے لبن لبنن خالصہ یعنی جو پاک ہے اور خالص بھی ہے یعنی وہ خالص اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں گوبر بھی مکس نہیں خون بھی مکس نہیں نہ گوبر کی بدبو ہے نہ خون کی رنگت ہے یعنی یہ بندہ تجربے میں بھی خالص دیکھ سکتا ہے بغیر کسی مشین کے کہ اسے بو نہیں آرہی گوبر کی اور اسے خون نظر نہیں آرہا لبنن خالصہ تو اس میں دو پلیدوں میں سے پاک نکالنا یہ اللہ کی شان ہے یہ شان جانور بتا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ان میں غور کرو یہ جو جانور جن کو ڈنگر کہہ دیتے ہو اس کے اندر بھی بہت بڑا فلسفہ دو پلیدوں سے پاک نکالنا یہ اللہ کی شان تو یہ اس عہد میں انیس سو سنت الیس میں رمضان کے مہینے میں ستائیس شب کو رب نے دو پلیدوں سے پاک نکالا ایک پلید انگریز تھا دوسرا پلید ہندو تھا تو دونوں میں سے رب نے پاک نکالا جس کو پاکستان کہا جاتا ہے تو اس بنیاد پر یہ اللہ کی قدرت ہے یہ رسول اکرم کی ختم نبوت کا ایک اجاز ہے اور یہ کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم پوری کائنات کے لیے دین لائے ہیں اور آپ نے فرمایا ہے وَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَالِ رَسُولِ جان لو ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہے اور ساری زمین میں سے جو برے صغیر کی زمین ہے اس کی یہ امتیازی شان ہے کہ یہاں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی نام کی ازان پڑی گئی ہے یعنی حضرت آدم علیہ سلام جب اترے اور انہیں زمین پہ اجنبیت محسوس ہوئی پہلے تو فرشتوں کے پاس رہتے تھے جنت میں تو اللہ نے جبریل علیہ سلام کو بھیجا آدم علیہ سلام کا دل لگانے کے لیے اس وقت یہ ازان پڑی گئی جو آج پانچ وقت پڑی جاتی ہے تو اس بنیاد کہت آدم علیہ سلام گئے حج کے لیے مکہ مکرمہ تو روح زمین میں جس جگہ سے سب سے پہلے کوئی انسان جس جگہ سے چل کے مکہ مکرمہ گیا ہے وہ برے سغیر پاک ہند کی جگہ ہے اور جہاں روح زمین میں مکہ مکرمہ سے ہو کے کوئی شخص فاپس واپس آئے حضرت آدم علیہ السلام تو یہ افضل نہیں حرمین شریفین سے لیکن اس کا رشتہ ہے حرمین شریفین سے اور اس پر تجلی ہے حرمین شریفین کی اس بنیاد پر لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سلطنت حرمین شریفین میں رسول پاک صلی اللہ سلم نے قائم کی اور اسی نظریہ کی جھلک نظریہ پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کی آنکھ نے دیکھا اس نظریہ پر آج جو اس وقت موجودہ جبرافیہ ہے کوئی بھی ملک اس نظریہ پر اس کی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے یعنی سعودی عرب جو ہے وہ نظریہ قرآن کا نہیں ایک خاندان کا ملک ہے وہ یہ جوگرافیہ کی یہ ساری چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں یہ انگریز نے آ کر بنا دی جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس طرح ان ملکوں میں کئی رنگ کا دخل ہے کئی نسل کا دخل ہے کئی بولی کا دخل ہے لیکن پاکستان وہ ہے جس میں صرف کلمے کا دخل ہے اور یہ اس لیے انتخاب اللہ کی حکمت تھی کہ یہ شب قدر کو مارز وجود میں آیا ستائیسوی شب کو مارز وجود میں آیا اور اب اس کی قدر قرآن سے پوچھنی چاہئے اس کی قدر کیا ہے اور اس قدر کے لحاظ سے اس میں نظام اور اس کی خوشحالی کیا ہے خالق کائنات جلہ جلالہو کا یہ فرمان اسی چودمیں پارے کے اندر موجود ہے یہ میں ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں وَدَرَبَ اللَّهُ مَسَلَى رَبْ نِمِسَالِ دِی قَرْيَةً ایک بستی کی اب یہاں بھی میں پہلے وضاحت کر دوں تاکہ وہ شیخ فلسلام جیسی غلطی کوئی نہ کرے کہ یہ آیت اتری نہیں پاکستان کے لیے کہ اس قرآن سے کا مطلب پاکستان ہے لیکن اس میں جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے اس فلسفے کی مثال پاکستان پہ پوری منتبق ہوتی ہے اور جس طرح آیات کا جو مضمون ہے اس سے کائنات کے سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں اس طرح پاکستان کی ہر مشکل کا حل اس جگہ بتایا گیا کہ کیسے مسائل بنے اور مسائل حل کیسے ہو سکتے ہیں وَدَرَبَ اللَّهُ مَسَلَا رَبْ نے ایک مثال دی قریتا ایک بستی تھی کانت آمنا امن والی تھی مطمئن اتمنان والی تھی سب سے بڑی دو چیزیں معیشت معاشرت سیولائزیشن میں اس کا کی ڈیمان ہوتی ہے کہ امن امان کی صورتحال بہتر ہو جہاں بندہ رہ رہا ہے امن امان کی صورتحال بہتر دوسرا یہ ہے کہ کھانے پینے کو ملے بھوک نہ ہو معیشت ٹھیک ہو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بستی ایسی تھی کہ جہاں آمنا امن والی تھی مطمئنہ اتمنان والی تھی یہ تو ہوگا سیکولٹی کے لحاظ سے پھر یعتیہ رزقو ہا رغدا رزق اس میں بھرمار تھی رزق رغدا بلا روک ٹوک من کل مکان کہیں بھی دور دراز بھی اگر کوئی رزق پیدا ہوتا تھا چل کے ادھر آ جاتا یعنی لوگ جو ہے اتنی اس میں در آمدات ہیں اور لوگوں کی طرف سے من کل مکان ہر جگہ کی سہولتیں ہر جگہ کی پیداوار باغ پھل وہ چیزیں اس قریہ میں آ جاتی تھی فَكَفَرَت بِعَنْعُمِ اللَّا اس سب کچھ کا شکر نہیں ادا کیا گیا اصل میں یہ آیت اتری تھی مکہ مکرمہ کے بارے میں مکہ مکہ مکرمہ میں یعنی پوری کائلات میں جو کچھ ہوتا وہ سارے لوگ یعنی جو جاہلیت میں بھی جاتے اور ہر جگہ آر چیز وہاں پہنچتی یہ بڑا تھا تھا بہت کچھ تھا فَكَفَرَت اس بستی نے ہیازمیر قریہ کی طرف راجے ہے وہ بستی کافر ہو گئی اس نے کفر کیا کیسے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا وہ چاہیے تو تا اسی دن کلمہ پڑ جاتے سارے اگلے دن پڑ جاتے ایک سال میں سارے پڑ جاتے تو وہ تو اتنے آگے سے زد کر بیٹھے یعنی کتنے سالوں تک صرف ابھی تھوڑی سی جماعت تھی کلمہ پڑنے والوں کی تو یعنی بڑی پتھریلی زمین تھی دلوں کی سنگلاک چٹانے تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تبلیغ کرے اور دعوت دے اور آگے جو صورتحال تھی ان کی قبولیت کے لحاظ سے اس لیے تو پھر آگے ہجرت کا حکم آیا کہ زمین دوسری جو ہے وہاں جا کر تو خمریزی کی جائے تو یہ بستی جو تھی اس نے جب قدر نہیں کی یعنی اس میں جو کچھ تھا وہ تو سرکار کی آمد کے صدقے تھا کہ انہوں نے آنا ہے یہ بستی مالا مال ہو مگر انہوں نے آگے جب سرکار آئے اعلان کیا فکفرت بستی نے انکار کیا کس چیز کا بِعَنْ عُمِ اللَّا اللہ کی نمتوں کا تو پھر کیا ہوا اب اس کا خمیازہ انہیں بگتنا پڑا وہ دونوں چیزیں لٹ گئیں فَعَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ رب نے انہیں مزا چکھایا کس کا بھوک کا وَالْخَوْفِ بَدْمْنِي کا یعنی وہی دو بڑی چیزیں جو ترہ امتیاز تھا اس سرزمین کا یہ انہوں نے چونکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو رب نے اس کے جواب میں ان کو سزا دی اور سزا ایسی دی بھوک کا لباس دیا لباس کا لفظ اس طرح استعمال کیا کہ لباس جس کا ہو اس کو پورا وہ احاطہ کر لیتا ہے تو بھوک تھوڑی نہیں تھی پوری مسلط ہو گئی ان پر اور خوف بھی تھوڑا نہیں تھا مسلط ہو گیا یہ کیوں ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ یہ ان کے کرتوتوں سے ہوا میں نے تو ان کو سب کچھ دیا تھا انہوں نے اس کی قدر نہیں کی نعمتوں کی تو پھر قدر نہ کرنا یہ ان کا فعل ہے میں نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا اور اب ان کے فعل پر مرتب یہ ہوا کہ بد امنی آئی اور بھوک آئی اب پاکستان جب مارز وجود میں آیا قریا کانت آمنا مطمئنہ امن کا دیس تھا اتمنان تھا رزق کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا یعنی نہ یہ ورلڈ بینک کا مقروض تھا نہ اس طرح تھے کہ لوگ جو ہے وہ فاقی اور بھوک سے مریں اتنا امن و امان تھا لوگ سڑکوں پہ سو جاتے تھے نہ اتھوڑا گروپ تھا پہلے پہلے تو اتھوڑا گروپ آیا دہشتگردی نہ جو ہے وہ کلاشن کوف کلچر تھا نہ بم دھماکے تھے نہ خود کچھ حملے تھے نہ پھر راکٹ لانچر اور اس طرح کے یہ بتدریج دہشتگردی آئی اور بتدریج بھوک آئی یعنی بھوک وہ جو پاکستان کے کھاتے میں کرزے اور لوگوں کے لحاظ سے جو آج تشویش ہے معیشت میں معیشت 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 تو اب یہ دونوں چیزیں پہلے امن اور رزق اور پھر اس کے بدلے میں فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بھوک اور خوف سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا معیشت کا ہے سب سے بڑا مسئلہ سیکورٹی کا ہے اور یہ دونوں کس وجہ سے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهُ رب کی نعمتوں کا انکار کیا ہے یعنی یہ جو نعمت تھی اتنا بڑا علاقہ تمہیں ملا ہے اس کا شکر تھا کہ اس میں دین نافذ کیا جائے اور جب دین نافذ نہیں کیا گیا اس کو کچھ خاندانوں نے نوابوں نے چودریوں نے وڈیروں نے بدماشوں نے وہ اپنے مقاصد کے لیے انگریز کے قانون کے لیے من وجہ وہی سب کچھ جو ہے وہ جب رکھا تو یہ ہے کافرت فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهُ اللَّهُ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے فَعَذَاقَهَلَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفُ غُوبَهُ لفظ جو ہیں وہ قرآن کے بتا رہے ہیں اب یہ جو سبب رب نے بیان کیا مصر آگ بجھانی ہو اور اس کے لحاظ سے جو کئی ہزار کلومیٹر میں لگی ہوئی ہو اور بارٹی پانی کی یہ کی ہو تو وہ بارٹی کیسے بجھا سکتی ہے اور جس مٹیریل کو وہ آگ لگی ہوئی ہے وہ اگر ختم کر دیا جائے تو پھر آگ بجھ جائے گی تو اس بنیاد پر آج یعنی تھنک ٹینک آج چینلوں پہ اسمبلی میں سینٹ میں مختلف جگہ پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ معیشت کیسے سہی ہو اور دہشتگردی کیسے ختم ہو تو قرآن کہتا ہے کہ جس وجہ سے آئی ہے وہ وجہ ختم کرو کہ تم نے بنائی مسجد تھی اور آگے سپرد اس مسجد کو چکلے والوں کے کر دیا ہے تو تم نے ناشکری کی ہے تمہاری بھوک کا علاج امریکہ نہیں کر سکتا تمہاری سیکورٹی کے لحاظ سے کوئی اور یہاں کردار آدھا نہیں کر سکتا چونکہ ایک یہ ہے مثال کے طور پر جہاں جس گاؤں میں بجلی لگی نہیں ابھی تک اس میں اندھیرہ ہے دوسرا کہ جس میں لگی ہے لیکن ٹرانس فارمر اڑ چکا ہے اس میں بھی اندھیرہ ہے اب اندھیرے میں تو دونوں مشترک ہیں مگر دونوں کے اندھیرے کا علاج جدہ جدہ ہے کہ جہاں بجلی لگی نہیں ان کا تو یہ ہے کہ تحریک چلائیں بجلی لگوانے کی اور جہاں لگی ہوئی ہے صرف ٹرانس فارمر خراب ہے تو ان کا تو تھوڑا سا کام ہے انہوں نے تو وہ کرنا ہے اس بنیاد پر پاکستان سے ہٹ کر جو بلادے کفر ہیں وہاں تو ابھی لگی نہیں بجلی اور یہاں ٹرانس فارمر خراب ہے اب ان کے لیے تقاضے اور ہیں اور وہ جو خود اندھیرے کے مارے ہوئے ہیں ہمیں کیا سویرہ دیں گے اور ہم اپنے اس ملک کی بہتری کے لیے جو جس وجہ سے خرابی آئی ہے وہ وجہ دور کریں گے تو خرابی دور ہو جائے گی ہماری معیشت کا مسئلہ ماہرین وہ جنہوں نے آکسفورڈ اور کیمرے سے پڑا ہو وہ ہماری معیشت کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہماری معیشت کا مسئلہ نبوی علوم میں ہے قرآن و سنت میں ہے اور اسی سے ہی ہماری سیکورٹی کے لیے اسکری ماہرین دنیا کے وہ کچھ نہیں کر سکتے چونکہ وہ وہاں ہیں جہاں ابھی بجلی لگی نہیں ان کا فیلڈ وہ ہے ہمارا مسئلہ تو یہ ٹرانس فارمر کا مسئلہ ہے کہ پہلے بجلی تھی اور پھر وہ خراب ہے اور اب اسی کو صحیح کرنے کے لحاظ سے آگے جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے تو اس بنیاد پر شب قدر کے اس موقع پر استقام پاکستان کا یہ جو قدر والا پیغام ہے میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کیا کاش کے عرباب اقتدار قرآن کی طرف رجوع کریں تو آج بھی زندہ حقیقت ہے آج بھی قرآن صرف آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن ہر مسئلے کا جواب ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا حل قرآن میں نہیں قرآن مجید سے پوچھا نہیں جا رہا قرآن مجید محجور ہے متروق ہے علماریوں میں بند ہے اس سے رہنمائی کے لیے کوئی آگے بڑھے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ ربے منزل ہی نہیں قرآن نے تو رستہ دکھانا ہے مگر اس کو جو منزل کے طرف بڑھ رہا ہے اور جو ادھر جانے نہیں چاہتا وہ تو خود پھر ادیر نگر میں رہتا ہے اور رہنا چاہتا ہے اس بنیاد پر آج کے مبارک لمحات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جلل جلال ہمارے گناہ معاف فرمائے اکابرین جنہوں نے ملک بنایا اللہ ان کی کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم نافذ کرنے کی رب ذل جلال توفیق عطا فرمائے مختصر ذکر کے بعد پھر صلی اللہ و سلام اور مختصر دعا ہوگی چونکہ آگے وقت جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے سارے حضرات میرے ساتھ مل کے یہ ذکر کریں یا اللہ یا اللہ شف فین رسول اللہ شف فین رسول اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا حليم یا اللہ یا یا علیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا یا قدیر یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بسیر یا اللہ یا قدیر یا اللہ یا ناسیر یا یا ناسیر یا اللہ یا قدیر یا اللہ یا شہید یا اللہ یا مجید یا اللہ یا رشید یا اللہ یا یا توابو یا اللہ یا وحاب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا یا شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ سل اللہ علیہ حبیبی سیدنا سیدنا ومولانا محمد وآلہ 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 اجمعین سلللہ سلللہ علیہ حبیبی سیدنا ومولانا محمد وآلہ جنہ وآلہ وآلہ علیہ حبیبی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اجمعین نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ پہلے وہ سے عاظم گنج بخش پیز عالم صدقہ ایمام عاظم دور ہوں سبی کے رنجوم ایک روح عرض کرے ہم میرے مولا جب مرے ہم قلمہ آق کا پڑے ہم باقل روز کے یہ کریں ہم یا نبی سلام علیکہ یا حسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ میں سبز گمبت کے مکی السلام یا رحمت لِلْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا رَسُولِهِ وَالَا عَلَا عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وَاحفظنا بالاسلام قائدين وَاحفظنا بالاسلام راقدین وَلَا تُشْمِتْ بِنَا الْعَدَاءَ وَالْحَاسِدِينَ وَلَا تُشْمِتْ بِنَا الْعَدَاءَ وَالْحَاسِدِينَ وَلَا تُشْمِتْ بِنَا الْعَدَاءَ وَالْحَاسِدِينَ یا قَادِي الحاجات اکد حاجاتنا یا شافی الامراض اشف مرضانا یا دافع البليات ادفاعنا شر الظالمین والفاسقین اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اِنَّا نَعُوزُ بِكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّ لِعَافِيَتِكَ وَفُجَعَةِ نَكْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَتِكَ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةِ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْحَمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یا الہ العالمین رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل کلماتِ طیبات جو بھی پڑے گئے رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ اس پہ عجر و ثواب مرتب فرما اس کا ثواب سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کے روحِ پرنور کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام خلفہِ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم ازواجِ متحرات رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تعبین طبع تعبین عائمہ طریقت عائمہ شریعت جمع المسلمین والمسلمات کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں حضرتِ سیدنا داتا گنجی بخش جوہری حضرتِ پیرانِ پیر سیدنا غوثِ عاظم رحمہم اللہ تعالی کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ تمام سلاسل کے پیرانِ طریقت کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ حضرت حافظ الحدیث اور دیگر تمام شیوہ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچائے ان سب کے رواہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین جتنے بھی حاضرین ہیں جتنے لوگ بھی اس دعا میں شریک ہیں کسی طرح سے بھی یا اللہ جتنے انہیں دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ سب کے عزیز و اقارب جو بیمار ان کو شفاہ تا فرما اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑا اس کا ثواب ان کے رواہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین جو کچھ پڑا اس کا ثواب حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے لئے اور علی پور سیدہ شریف کے اممہ جی جو ہیں ان کے روح کے لئے اور مولانا مذر قیوم صاحب کی روح کے لئے عزیفہ کی والدہ صاحب کی روح کے لئے سب کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لئے پیش کرتا ہوں قبول فرما یا اللہ سب کے درجات بلند فرما یا الہ العالمین جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عفیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما اور جن کے والدین کا ویسال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل اس کا صحاب حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دکر شہدہ اسلام کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ بالخصوص رمضان المبارک میں جن مقدس حسنیوں کا ویسال ہوا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تمام شہدہِ بدر شوراکہِ بدر حضرت سیدہ خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کے رواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے حاضرین ہیں یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما یا الہر ایک کے دل کے اندر جو جو بھی تمنائے ہیں جو بھی نیک مقاصد ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کے مقاصد پورے فرما یا الہ العالمین محمد ادنان کے والدین کو صحت و آفیت کے ساتھ لمبی عمر اتا فرما اور سارے مقاصد ان کے حل فرما یا الہ العالمین شفی جلالی صاحب کے بھائی جان کو شفاہ کاملہ آجلہ اتا فرما محمد علیاس چشتی صاحب کو شفاہ کاملہ آجلہ اتا فرما محمد افضل بھٹی صاحب کو شفاہ کاملہ آجلہ اتا فرما یا الہ العالمین میرے والدے محترم کو شفاہ کاملہ عجلہ تا فرما یا اللہ آج اس رات کے خصوصی لمحات میں یا اللہ رمضان کی تجلیات میں تیرے دربار میں ہم درخواست کرتے ہیں مولانا محمد عبد جلالی صاحب کو یا اللہ شفاہ کاملہ عجلہ تا فرما یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل انہیں شفاہ کاملہ عجلہ تا فرما یا الہ العالمین رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل انہیں مکمل صحت تا فرما یا اللہ کرونے کی وجہ سے جو لوگ مسائل میں مشکلات میں ہیں سب کو نجات تا فرما یا اللہ عمت مسلمہ کی خیر فرما یا اللہ ہند کے مسلمانوں کی مدد فرما کشمیریوں کی مدد فرما فلسطینیوں کی مدد فرما برما کے مسلمانوں کی مدد فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل سب کے حال پہ رحم فرما یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل سب کی جھولیاں معمور فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہمارے اس مرکز کو اور دیگر مراکز کو عروج عطا فرما بالخصوص صراط مستقیم یونیورسٹی کے انعقاد کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ ہمارا عید کے بعد شروع ہونے والا تعلیمی شال بابرکت بنا یا اللہ دین کے خلاف تعلیم دین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سب سے ہمیں نجات عطا فرما اور ان پر غالب آنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین محمد شفیق الرحمن صاحب کے تمام دلی تمنائیں نیک مقاصد پورے فرما محمد عاصف صاحب کے بیٹے احمد کو وطریقِ آسان علومِ دینیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل محمد عارف صاحب محمد وسیم صاحب محمد عبدالباسس صاحب یا اللہ محمد زاہد صاحب سب کے جو مقاصد ہیں نیک مقاصد یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب پورے فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل بلادِ حرمین شریفین کی خیر فرما یا اللہ بلادِ حرمین شریفین کی خیر فرما یا الہ العالمین امتِ مسلمہ کو اس موجودہ وبال سے نجات عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل سب کی دعاوں کو قبول فرما یا الہ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کسا کا ساتھ ہو یا الہ ہی جب زبانِ باہرائیں پیاس سے صاحبِ کوسر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہ ہی گرمیِ معاشر سے جب بڑھ کے بدن دامنِ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہ ہی جب آئے گورِ تیرہ کی سخت رات ان کے پیارے موں کی صبحِ جان فضا کا ساتھ ہو یا الہ ہی جب آنکھیں بہیں حسابِ جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہ ہی جب چلیں تاریخ راہِ پل سرات آفتابِ حاشمی نور الحدہ کا ساتھ ہو یا الہ ہی جب سرِ شمشیر پہ چلنا پڑے ربِ سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہ ہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین رب بنا کا ساتھ ہو یا رب وہ دعاؤں کو اندازِ اثر دے جو ہستیِ مومن کو انوار سے بھر دے پھر گونج اٹھے جس سے ملائک کے نشیمن ان خاک نشینوں کو وہ سوزے جگر دے دے شرم و حیاء جس پہ ہر آن میں پہرا ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے دیا حضرتِ زہرہ نے جو چادر کو تقدس اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو حبِ نبی میں ان تازہ شگوفوں کو تیبہ کا عبر دے بے چین ہیں ہر آن میں جو حرمین کی خاطر ان عشقِ بندوں کو تیبہ کا سفر دے عاصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے دے موت شہادت کی تیبہ کا نگر دے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے الہی دکھا مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے الہی دکھا مکہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہیں جنہیں دیکھنے کو آنکھیں مدتوں سے ترستی ہیں اللہم اِنَّا نَعُوزُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّ لِعْفِيَتِكَ وَفُجَاةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِئِ سَخَاتِكَ اَذْهِ بِالْبَأْسِ اَذْهِ بِالْبَأْسِ اَذْهِ بِالْبَأْسِ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ وَالْتَشَّافِي لَا شِفَاءِ لَا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ سب کی خطائیں معاف فرما یا اللہ یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے جہنم سے آزادی کا اشرا ہے یا اللہ اس رات کے مقدس لمحات میں ہم سب کے نعمہ اعمال کی سیاہی کو دور فرما یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سب کی خطائیں معاف فرما یا اللہ سب کو اپنے فضل کے عبر کرم سے سہراب فرما سب کے دلوں کو اتمنان عطا فرما سب کی روحانیت کو ترقی عطا فرما سب کے دلوں سے شیطان کے وسوسے دور فرما یا اللہ اپنی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما یا اللہ سنت کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس دیس سے غیروں کے نظام کو نکالنے کی ہمت عطا فرما یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک سرات مستقیم الغالبون سب کو اپنے عظیم مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے آئیٹی کے جتنے ارکان ہیں یا اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرما اور اپنے فضل و کرم کا سہارہ عطا فرما یا الہ العالمین نیکی کے میدانوں میں عمر بالمعروف اور ناہیا نل منکر کے محاضوں پر تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے پاکستان کے اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے پاکستان میں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے یا اللہ ہمیں مزید ہمت عطا فرما مزید توفیق عطا فرما یا اللہ جو کچھ ہم کر سکے ہیں اس کو قبول فرما یا اللہ ہمیں اپنی غلطیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما کمزوریاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ان محاضوں میں جتنے بھی کارکنان جتنے بھی ہمارے ساتھ علماء مشایخ تعاون کرنے والے ہیں سب کو عجری عظیم عطا فرما یا الہ العالمین تمام مریدین منسلکین متوسلین متعلقین معلمین متعلمین مسنفین مناظرین عراقین یا اللہ ہمارے ساتھ جن کے دل دھڑکتے ہیں ہمارے ساتھ ان سارے محاضوں پر جو کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں وقت دیتے ہیں اپنا اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جان ہتھیلی پہ رہ کے آگے بڑھتے ہیں وفا کا پرچم بلند کرتے ہیں یا اللہ تو سب کے حال سے واقف ہے اے اللہ سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرما یا اللہ سب کو رزق کی تنگی سے محفوظ فرما یا اللہ سب کو خوشحالی عطا فرما یا الہ العالمین سب کے جذبوں کو مزید سلامت عطا فرما یا اللہ سب کے رزق ایمان عمل اولاد میں برکتیں عطا فرما سب کے علم میں برکتیں عطا فرما ہمارے مرکز سرات مستقیم گوجرہ والا کے اندر بھی یا اللہ جتنے احباب اس میں کام کر رہے ہیں جتنے بھی اس سلسلہ میں حصہ لے رہے ہیں سب کو عجر عظیم عطا فرما یا الہ العالمین اہل سنت و جماعت کو اتحاد عطا فرما پاکستان کو عروج عطا فرما یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن لبا الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے کوسر کا جام عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں فیشن کے مقابلے میں اس و حسنہ کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما عظیم مرتبہ کے طفیل محمد زاہد عمران کی ہمشیرہ صاحبہ کو اولاد نرینہ عطا فرما یا الہ العالمین محمد عبداللہ سرور کو صحت و آفیت کے ساتھ علوم دینیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اس عشرے میں جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے ہم سب کو نعرے جہنم سے آزاد فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے مفید ہے وہ بھی عطا فرما اللہم اِنَّ نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَعَلَكَ مِنْهُ نَبِيُكَ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوْزُ بِكَ مِنْ شَرِ مَسْتْعَازَكَ مِنْهُ نَبِيُكَ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین محمد حبیب اللہ صاحب کی تمام مشکلات دور فرما اور ان کو صحت و عافیت عطا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ